موسیقی 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 کی تردید کر دی الیکشن کمیشن کا معاملے کی جلد انکواری کرنے کا فیصلہ کسی اہدے دار نے نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر راول پنڈی کو کبھی ہدایات جاری نہیں کی کسی بھی ڈیویین کا کمیشنر ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا اعلامیاں پہلے ہی کہہ رہے تھے ہم جیتے ہوئے ہیں ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا کمیشنر راول پنڈی کا بیان بہت سنگین نویت کا ہے راول پنڈی ڈیویین میں الیکشن کو کل ادم قرار دیا جانا چاہیے کراچی میں ہماری پندرہ سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی گئیں پوم فورٹی فائیو کے مطابق نتائج کا اعلان کیا جائے نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو پورا پنڈورا باکس کھول نہ پڑے گا بیریسٹر گوھر گرد عمل پیپلز پارٹی کا کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی تحقیقات کیا مطالبہ ہمارے بھی الیکشن پر تحفظات ہیں پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے کمیشنر راول پنڈی نے تحلقہ خیز ان کے شافات کیے تحقیقات کے بعد قوم کو سچ سے آگاہ کیا جائے فیصل کریم کھنڈی کا بیان جماعت اسلامی کا معاملے پر کمیشن بنا کر حقائق قوم کے سامنے رکھنے کا مطالبہ کمیشنر راول پنڈی کا بیان جماعت اسلامی کے موقف کی تائید ہے سراج الحق نے پریس کانفرنس میں تمام تفصیلات رکھی تھی ہم نے نتائج مسترد کر کے چیف الیکشن کمیشنر سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا تھا ترجمان جماعت اسلامی کمیشنر راول پنڈی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگتی کمیشنر لیاقت چٹھا نے کہا انہوں نے خودکوشی کی کوشش کی خودکوشی کی بات نوربل انسان نہیں کر سکتا وہ کہہ رہے ہیں انہیں چوک میں پھانسی دیچ آئے الیکشن کمیشن کو معاملے کی تحقیقات کروانی چاہیے رہنما مسلم لیگ نوم روانہ سناللہ کی گفتکو کمیشنر راول پنڈی کے عام انتخابات میں دھانزلی کے الزامات نگران وزیر علا پنجاب کا سخت نوٹس الزامات کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا حکم انکوائری کے لیے علا سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی آزادانہ انکوائری کروائی جائے گی اصل حقائق کو قوم کے سامنے لائے جائے گا محسن نکوی عام انتخابات میں مبینہ دھانزلی تحریک انصاف کے راہنما شویب شاہین کا چیف جسٹس پاکستان کو خط الیکشن کے نتائج میں ہر پھیر کرنے والوں کو سزا دینے کی استعداد ووٹ کی توہین کی طرف توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں قومی اسملی کے حلقہ این اے سنتالی سے کامیاب ہوا لیکن فارم فورٹی سیون میں ہرا دیا گیا الیکشن کمیشن نے گیارہ فروری کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیا اسی روز خود ہی حتمی نتیجہ کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا یہ صورتحال اسلام آباد میں ہی نہیں پاکستان کے درجنوں حلقوں میں ریپورٹ ہو چکی حتمی نتیجہ اور نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم سادر فرمایا جائے ختم استعداد الیکشن اتائج کے خلاف پی ٹی آئی میدان میں تحریک انصاف کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاز لاہور میں پولس کی کارروائی سلمان اکرم راجہ سمیت کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا اسلام آباد میں ایف نائن پارک سر ریلی فیصل آباد میں گھنٹا گھر چوک میں احتجاز نارے بازی، پشاور، کوئٹا اور دوسٹے شہروں میں بھی مظاہرے سبان سیاسی جماعتوں کا وفاق میں حکومت بنانے سے انکار رو پوزیشن میں بیٹھنے پر اسرار کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رب تک بیٹیوں کا اجلاس آج ہوگا گزشتہ روز نون لیگ کے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی حکومت سازی سے متعلق لیگی ارکان میں اختلاف رائے کچھ رہنماؤں نے وفاق میں حکومت لینے کی مخالفت کر دی صرف پنجاب میں حکومت بنائی جائے کچھ لیگی رہنماؤں کی رائے جالی فارم 45 کے بعد پیش خدمت ہے یورپی یونین کی جالی پریس ریلیس یورپی یونین اور دنیا کو پتا چل گیا ہوگا یہ کتنے بڑے جھوٹے اور جالساز ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے پاکستان کی عالمی رسوائی کروانے سے بھی باز نہیں آتے جمہوری اور سیاسی ساکھ کی حالت یہ ہے کہ کوئی جماعت ہاتھ ملانے کو تیار نہیں جالی پریس ریلیس پر یورپی یونین کو خود تردید کرنا پڑی ورطانوی دارے کو بھی پی ٹی آئی کے جھوڑ پر تردیدی بیان جاری کرنا پڑا تھا مریم اورنگزیب کی تنکیر شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہوگی حکومت سنبھالتے ہی صحت کارڈ کو پورے صوبے کے لیے بحال کریں گے لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کو غریبوں کے لیے آباد کریں گے نامزد وزیراعلا خیبر پختوں کا علی امین گنڈاپور نے اپنی حکومت کا ترجیحی ایجنڈا جاری کر دیا مزید کہا صوبے میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے شہدہ کے لواحقین کے لیے خصوصی پیکج کا احتمام کریں گے علی امین گنڈاپور کا پیغام عام انتخابات میں مبینہ دھاند لی تحریک انصاف کے راہنماز شویب شاہین کا چیف جسٹس پاکستان کو خط الیکشن کے نتائج مہر پھیر کرنے والوں کو سزا دینے کی استعداء ووٹ کی توہین کی طرف توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے سنتالی سے کامیاب ہوا لیکن فارم فورٹی سیون میں ہرا دیا گیا الیکشن کمیشن نے گیارہ فروری کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیا اسی روز خود ہی حتمی نتیجہ کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا یہ صورتحال اسلام آباد میں ہی نہیں پاکستان کے درجنوں حلقوں میں ریپورٹ ہو چکی حتمی نتیجہ اور نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم سادر فرمایا جائے ختم استعداء موسیقی